وَالْحَاسِلُ أَنَّ النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ شَرِيْكٌ لِرَمَضَانَ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ وَلِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي بَعْضٍ آخَرَ فَأَلْحِقْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ کہتے ہیں حاصل یہ ہے کہ نظر معین رمضان کے ساتھ شریک ہے بعض احکام میں اور قضاء رمضان کے ساتھ شریک ہے بعض دوسرے احکام میں رمضان کے ساتھ شریک ہے کس چیز کے اندر کہ جیسے رمضان کے لئے وہ ایام رمضان کے روزے کے لئے وہ ایام وجود کا سبب ہیں اسی طرح اسی طرح نظر معین کے اندر بھی یہ ایام کیا ہے روزے کے وجود کا سبب اور اسی طرح یہ مشابہ ہے وہاں نا قضاء رمضان کے روزوں کے بھی یہ جیسے قضاء رمضان کے روزوں کے لئے وہ وقت سبب نہیں ہوتا ان کے لئے بھی وہ وقت سبب نہیں ہے بلکہ کیا چیز سبب ہے منہ سبب ہے کیا چیز سبب ہے بھئی دو جہتیں اس میں آبینہ دیکھا جائے تو کیا سبب ہے اس کے لئے منت ہے اور دیکھا جائے تو وہ ایام بھی کیا ہیں اس کے لئے سبب ہیں تو کیونکہ وہ ایام اس نے متعین کر دیئے تو وہ متعین ایام بھی روزے کے وجود کا سبب ہو گئے تو رمضان کے ساتھ یہ شریک ہیں کس کی ستبار سے بھئی معیار تو دونوں میں جیسے رمضان کے روزے میں وقت معیار تھا یہاں بھی وقت کیا ہوگا میار نیز جیسے رمضان کے روزوں کے اندر دن کیا ہیں وہ روزوں کے وجود کا سبب ہے اسی طرح ان میں بھی دن کیا ہیں متعین ہے تو یہ بھی روزوں کے وجود کا سبب اور قضاء رمضان کے ساتھ اس کی مشابہت ہے مولانا کہ قضاء رمضان کے اندر وہ دن روزے کے وجود کا سبب نہیں ہوتے بلکہ سبب وہی پہلا ہوتا ہے شہود شہر رمضان اسی طرح یہاں بھی یہ ایام روزے کے وجود کا سبب نہیں یا بلکہ کیا ہے منت کیا ہے روزے کے وجود کا تو دونوں کے ساتھ اس کی مشابہت آگئی تو کہتے ہیں فَأَلْحِطْ بِأَيِّهِمَا شِئِتَا تو بس آپ ملا دیجئے جس کے ساتھ آپ چاہیں دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں آپ اس کو ملا سکتے ہیں کیونکہ دونوں کے ساتھ مشابہت ہے وَصَاحِبُ الْمُنْتَخَبِ الْحُسَامِي جَعَلَ النَّزْرَ الْمُعَيِّنَ مِن جِنْسِ صَوْمِ رَمَزَانَ اور صاحبِ منتخبِ حُسَامِ جو ہیں یعنی صاحبِ حُسَامِ انہوں نے قرار دیا ہے نظرِ معین کو صومِ رمضان کی جنس میں سے انہوں نے کس میں سے بنایا ابھی بتلایا نظرِ معین کی موافقت ہے شرکت ہے رمضان کے ساتھ بھی اور قضائے جس کے ساتھ ملانا چاہیں صاحبِ حُسَامِ نے کس کے ساتھ ملایا ہے نظرِ معین کو رمضان کی جنس میں سے وَلَمْ يَذْكُرْ قَضَى رَمَزَانَ وَالنَّزْرَ الْمُطْلَقَ مِنْ اَقْسَامِ الْأَمْرِ اور انہوں نے ذکر نہیں کیا قضائے رمضان اور نظرِ مُطْلَقُ مِنْ اَقْسَامِ الْأَمْرِ امرِ مُقَيِّد کی اقْسَام میں سے بھئی یہ ہماری تقسیم چل رہی ہے مامور بیہی کی مامور بیہی دو قسم پر بتایا ایک وہ جس میں وقت کی قید ہوتی ہے ایک وہ جس میں وقت کی قید وقت کی قید جس میں نہیں ہوتی جیسے زکاة ہے اور صدقہ فطر جب بھی ادا کرو ادا ہی ہے قضا اور کچھ وہ ہیں مامور بیہی جو وقت کے ساتھ مقید ہیں اور اس کی پھر چار قسمیں پڑھ رہے ہیں آپ چار میں سے پہلی قسم جس کے لئے وقت ذرف ہو اور وہ ہے نماز دوسری قسم جس کے لئے وقت معیار ہو اور سبب ہو وجود کے لئے جیسے رمضان تیسری قسم وہ جس کے لئے وقت سبب ہو اور وقت سبب نہ ہو لیکن معیار ہو جیسے قضائے رمضان تو صاحبِ حسامی نے نظر معین کو وہ رمضان کے ساتھ ذکر کیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ بھی اس کی شرکت ہے اس کے ساتھ بھی معافقت ہے اور باقی نظرِ مطلق اور قضائے رمضان یہ چار قسمیں ہم کس کے پڑھ رہے ہیں مقید کی یا مطلق کی ان میں وقت کی قید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بھئی ہوتی ہے تو یہ نظرِ تیسری قسم میں ماتین نے کہا قضائے رمضان اور نظرِ مطلق اور یہ تیسری قسم کس کی ہے مقید کی تو انہوں نے نظرِ مطلق کو اور قضائے رمضان کو کس کی قسم بنایا مقید کی قسم بنایا کس کی مقید کی تیسری قسم میں داخل کر دیا تو مقید میں داخل کر دیا یہ سب قسم مقید کی چل رہی ہیں لیکن صاحبِ حسامی نے ان کو مقید کی قسمیں بنایا ہی نہیں ہے جس کو مقید کی قسم وہ کہتے ہیں ان کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے رمضان کے قضاء جب چاہے کر رہا چاہے کر سکتا ہے کوئی وقت نہیں اس کے لئے نظرِ مطلق جو اپنے اوپر کوئی روزے واجب کیے دن متعین نہیں کیے جب چاہے روزے رکھ سکتا ہے کوئی وقت اس کے لئے مقید تو انہوں نے اس کو مقید کی قسم بنایا ہی نہیں ہے تو انہوں نے وَلَمْ يَسْكُرْ قَزَارَ عَمَزَانَ وَالنَّذَرَ الْمُطْلَقَ مِنْ اَقْسَامِ الْأَمْرِ الْمُقَيِّدِ انہوں نے قضاءِ رمضان وَنَذَرِ مُطْلَقُ وَا عَمْرِ مُقَيِّدِ کی اقسام میں سے نہیں بنایا بلکہ وہ مطلق بلکہ وہ مطلق ہے بِن قبیلِ الزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ زکاة اور صدقہِ فِطر کی قبیل سے وَمَنْ عَدْقَلَهُمَا فِي الْمُقَيِّدِ اور جس نے ان کو داخل کیا ہے مقید کے اندر یعنی یہ ماتن جو ہیں جنہوں نے ان کو داخل کیا مقید میں نَظَرَ الَا أَنَّهُمَا مُقَيِّدَانِ بِالْأَيَّامِ اس نے نظر کی ہے اس بات کی طرف کہ یہ دونوں مقید ہیں ایام کے ساتھ دون اللیالینا کے راتوں کے ساتھ بھئی ان کے لئے تو وقت مقارب نہیں ہے ان کو مقید میں کیسے داخل کیا کیسے بھئی اعتبار یہ مقید ہیں یہ دن میں ہی رکھے جا سکتے ہیں رات میں نہیں رکھے جا سکتے بات سمجھ میں آگئی کہ روزے کس وقت ہوں گے دن میں تو معلومہ وقت کے ساتھ مقید ہیں آگئے صاحبِ نُرُ الْاَنْوَارِ فرماتے ہیں وَحَاذَاتَ مَحْحُلٌ یہ تو خیلہ ہی ہے یہ تو تکلف ہی ہے کہ آپ نے کیا کہا چونکہ رات میں رکھے نہیں جا سکتے تو دن کے ساتھ یہ کیا ہوئے مقید اس لیے اس کو مقید کی قسموں میں شمار کیا حالانکہ زیادہ مناسبات صاحبِ حسامی کی ہے انہوں نے اس کو کس کے اندر داخل کیا ہے مامور بھی ہی مطلق کے اندر داخل کے زکاة اور صدقیفی ترقیقہ بھی میں رکھا ہے اور باقی انہوں نے کیا کہا چونکہ انہوں نے کیا خیلہ کیا کہ موقعت میں کس طرح داخل ہے کہ یہ صرف دن میں رکھے جا سکتے ہیں رات میں کہتے ہیں یہ بات کہتے ہیں یہ تو اس وجہ سے ہے کہ دن یہ مشروع ہی دن کے اندر ہوئے ہیں رات محل ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کا بھئی یہ وجہ نہیں کہ رات قضا کی وقت نہیں ہے بلکہ روزہ مشروع ہی کس طریقے پر ہوا ہے دن کے وقت مشروع رات کو تو مشروع ہی نہیں ہوا سمجھ میں آیا بھئی تو لہٰذا یہ کہنا جی رات کیونکہ قضا کا وقت نہیں ہے قضا کا یہ بلہ وقت متعین ہے یہ بس یہ تو تقلیف ہی کرنا ہے اور زیادہ واضح اور مناسب بات کس کی ہے صاحبِ حسامی کی ہے بھئی وَتُشْتَرَتُفِهِ نِيَّتُ تَعِینِ اور شرط لگائی گئی ہے اس قسم کے اندر تائین کی نیت کی بھئی میں نے کل بھی ذکر کر دیا تھا کہ ان روزوں کے اندر یہ قضاِ رمضان اور نظرِ مطلق کے اندر کیا ضروری ہے تائینِ نیت کے نیت کے ساتھ متعین کریں کہ میں قضا روزہ رکھنے لگا ہوں یا میں وہ نظر والا روزہ رکھنے لگا ہوں رات سے نیت کرے گا بھئی وَلَا يَحْتَمِلُ الْفَوَاتَ اور یہ فوات کا احتمال بھی نہیں رکھتے کہ مخصوص وقت کے اندر میں اگر ادا کر لیے تو ادا ورنہ بعد میں کیا کہلائیں قضا ایسا بھی نہیں بخلاف الاولین بخلاف پہلی دو قسموں کے پہلی دو قسمیں کون سے تھیں جس میں ایک میں وقت زر تھا اور وجوب کا سبب تھا اور دوسرے میں وقت میں عیار تھا اور وجوب کا سبب تھا جیسے نماز اور روزہ بھی تو ان میں وہ فوات کا احتمال رکھتے ہیں اس وقت میں ادا کیا تو ادا بعد میں کیا تو قضا بخلاف پہلی دو قسموں کے یہ بخلاف الاولین اس نفس کو ذہن میں رکھنا بھئی آگے چل کے میں بات کروں گا اس بارے میں ایش طرح تو فی حاض القسم سالسی من الموقع تی یعنی شرط لگائی گئی ہے سیسی قسم کے اندر جو موقع تی ہے کسیس کی شرط لگائی گئی ہے نیت تائینی تائینے نیت کی شرط لگائی گئی ہے بی این یقول بائی طور کی یوں کہے نویت لِلقضاء والنظری کہ میں نیت کرتا ہوں قضا کیا اور منت کی وَلَا يَتَعْدَّا بِمُطْلَقِ نِيَّتِ وَلَا بِنِيَّتِ النَّفْلِ اَوْوَاجِبٍ آخَرَا اور یہ ادا نہیں ہوں گے مطلق نیت سے مطلق روزے کی نیت رکھی تو اسے قضا روزہ ادا نہیں ہوگا یا منت کا روزہ نظر مطلق کا روزہ ادا نہیں ہوگا وَلَا بِنِيَّتِ النَّفْلِ اور نفل کی نیت سے بھی یہ ادا نہیں ہوگا وَأَوْوَاجِبٍ آخَرَا یا کسی دوسرے واجب کی نیت کی تو پھر بھی یہ ادا نہیں ہوں گے تائین ضروری ہے کہ میں قضا کا روزہ رکھتا ہوں یا میں نظر مطلق کا کیا کرتا ہوں روزہ رکھتا ہوں قضا يُشْتَرَتُ فِيهِ تَبْیِتِ اسی طرح اس کے اندر تبیت کی شرط بھی لگائی گئی ہے تبیت کیا مانا رات سے ہی نیت کرنا تبیت کا کیا مانا رات سے ہی نیت کرنے کی شرط لگائی گئی ہے یاد رکھی یہ مطن نہیں ہے مالانا یہ ویسے کتابوں میں ہے آپ کے اوپر لکی یہ مطن کا حصہ نہیں ہے بھئی تو اس کے اندر تبیت کی بھی شرط لگائی گئی ہے یعنی رات سے ہی نیت کرنا ضروری ہے اچھا اس کے اندر یہ تائین نیت کیوں کی شرط کیوں لگائی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّ مَا سِوَا رَمَضَانَ كُلَّهُ مَحَلٌ لِلنَّفْلِ اس لیے کہ رمضان کے علاوہ جو زمانہ ہے وہ سارا کا سارا محل ہے نفلوں کا رمضان کے علاوہ جس مہینے میں آپ چاہیں نفلی روزے رکھ سکتے ہیں تو باقی سارے مہینے کیا ہوئے نفلی روزوں کا محل ہوئے فَيَقَوْ جَمِعُ الْإِمْسَاقَاتِ عَلَ النَّفْلِ مَا لَمْ يُعَيِّن مِنَ اللَّيْلِ صَوْمَ الْعَرْزِيَةِ تو جتنے انساقات ہوں گے انساق میں نے بتلایا انساق کا معنی رکنا روزہ ہے روزہ بھی دراصل کس چیز کا نام ہے انساق کا نام ہے رکنا ہے تین چیزوں سے کھانے پینے اور جمعہ سے بھئی تو لہٰذا رمضان کے علاوہ جتنے مہینے ہیں وہ محل ہے نفل کا فَيَقَوْ جَمِعُ الْإِمْسَاقَاتِ عَلَ النَّفْلِ تو سارے انساق جو ہیں کس پر واقع ہوں گے نفل پر بھئی یعنی وہ نفلی ہو جائیں گے مَا لَمْ يُعَيِّن مِنَ اللَّيْلِ صَوْمَ الْعَرْزِيَةِ جب تک متعین نہ کر دے اس صوم عارضی کو جو رکھنے لگا ہے بہت سمجھ میں آئی بھئی یعنی صوم عارضی کیا ہے یہ تو عارضی روزہ آیا درمیان میں تو پہلے سے تعیین کرو ورنہ تو یہ سارے دراصل محل کس کے ہیں نفل کے ہیں تو نفلی ہو جائے گا بخلاف نظر معین بخلاف کس کے ہاں نظر معین میں ہم نے بات کی تھی نظر معین میں ایسا نہیں ہے فَإِنَّهُ يَتَعَدَّ بِمُطْلَقِ نِيَّتِ اس لیے کہ وہ ادا ہو جائے گا مطلقِ نیت سے بھی ادا ہو جائے گا وَنِيَّتِ النَّفْلِ اور نفل کی کیونکہ اس میں تو وہ آئیام خود مبتعین کیا ہوا ہیں منت کے روزوں کے لئے وَلَكِنْ لَا يَتَعَدَّ بِمْ نِيَّتِ وَاجِبٍ آخَرَا لیکن کسی دوسرے واجب کی نیت سے وہ نظر معین والا روزہ بھی ادا کیونکہ وہ بھی واجب آپ دوسری بھی کس چیس کی کر رہے ہیں کسی واجب آخر کی نیت کر رہے ہیں تو آپ نے خود ہی اس کو پھیر دیا واجب آخر کی طرف بہت سمجھ میں آگئی بھئی اچھا تو کہتے ہیں وَلَا يُشْتَرَتُ فِيهِ تَبْيِّتِ اور اس میں کیا ہے بھئی دیکھئے کسی واجب آخر کی نیت کرے گا تو پھر بھی وہ نظر معین کا روزہ نہیں ہونا چاہیے بھئی جی نظر معین کا روزہ نہیں ہونا چاہیے یہ کہہ رہے ہیں مطلق نیت کرو گے تو بھی نظر معین والا ٹھیک نفل کی نیت کرو گے پھر بھی کیا ہوگا نظر معین والا روزہ ہو جائے گا لیکن کسی اور واجب روزے کی نیت کرو گے تو وہ دوسرا واجب ہی ہوگا یہ نظر معین والا وجہ یہ مانا نا مثلا آپ اس دن قضا روزے کی نیت کر لیتے ہیں آپ کے ذمہ رمضان کا ایک روزہ قضا باقی تھا آپ وہ نیت کر لیتے ہیں تو یاد رکھئے وہ قضا روزہ واقع ہو جائے گا وہ نظر معین والا روزہ اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دن تو اس نے نظر معین کے لیے متعین کر لیا ہے اب رمضان کا قضا روزہ اس دن نہیں رکھ سکتا یہ تو آپ شریعت کے حکم کو بدل رہے ہیں اور بندے کو اس کی اجازت نہیں ہیں وہ کیا کرے شریعت کے حکم کو کیسے بدل رہے ہیں شریعت نے قضا کے لیے کوئی وقت متعین کیا بلکہ اس کی اجازت ہے سارا سال میں جس وقت رکھنا چاہے رمضان کے علاوہ جس وقت وہ رکھنا چاہے قضا کا روزہ رکھ سکتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں بھئی اس دن سے چونکہ نظر معین آ گئی ہے اس لیے اب قضا نہیں رکھ سکتا تو شریعت نے اس کو متلق رکھا تھا آپ نے اس کو کیا کر دیا بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو تو آپ گویا اس کو مقید کر دیں اگر ہم یہ کہیں وہ والا نہیں ادا ہوتا تو پھر اس کا تو مطلب ہے ہم نے اس کو مقید کر گیا اس دن نہیں رکھ سکتا باقی دنوں میں رکھ سکتا ہے حالانکہ شریعت نے تو کہا تھا جس دن میں بھی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے تو اس صورت میں شریعت کے حکم کو بدلنا لازم آئے گا لہٰذا اسی لیے کہا کہ کوئی اور واجب رکھے گا تو وہ بھی کیا ہو جائے گا آداء ہو جائے گا بھئی وَلَا يُشْتَرَتُ فِيهِ تَبْيِیتُ اور اس کے اندر راعت سے نیت کی شرط بھی نہیں ہے لِأَنَّهُ مُعَيَّنُ فِي نَفْسِهِ اتنے کے وہ اپنی ذات کی اعتبار سے کیا ہے متعین ہے آپ خود متعین کر چکے ہیں کا رمضان ہے جیسے کہ رمضان ہے رمضان کی بات بس مثال کے طور پر ذکر کی باقی ساری بات اسی نظر معین کی چل رہی ہے دوبارہ دیکھیں یہ عبارت کا رمضان یہ مثال ہے بیچ میں بس اس کو نکال دو باقی ساری عبارت اسی سے متعلق ہے وَلَا يُشْتَرَتُ فِيهِ تَبْيِیتُ اور اس کے اندر راعت سے نیت کرنے کی بھی شرط نہیں ہے لِأَنَّهُ مُعَيَّنُ فِي نَفْسِهِ اس لیے کہ وہ اپنی ذات کی اعتبار سے معین ہے لَا يَقَعُ الْإِمْسَاقُ الْمُطْلَقُ إِلَّا عَلَيْهِ تو مطلق امساق مطلق رکنا واقع نہیں ہوگا مگر اسی پر کیونکہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے معین ہے اس دن آپ پھر کیا کر چکے ہیں اس دن کو اس روزے کے لیے متعین کر چکے ہیں تو جو بھی مطلق امساق اس دن کے اندر پایا گیا مطلق نیت کر لی روزہ رکھنے کی تو اسی پر واقع ہوگا یہ نظر معین والا روزہ ہو جائے گا تو لائقہ الامساق المطلق اللہ علیہی تو مطلق امساق واقع نہیں ہوگا مگر اسی نظر معین پر ما لم يصرف الى واجب آخرہ جب تک کہ وہ اس کو پھیر نہ دے کسی اور واجب کی طرح یعنی جب خود پھیر دے کسی اور واجب قضا کی نیت کر لیتا ہے یا کفارے کی کر لیتا ہے تو پھر وہ ہو جائیں گے وَأَيْزًا لَا يَحْتَمِلُوا هَذَ الْقِسْمُ سَالِسُ الْفَوَاتَ اور اسی طرح یہ تیسری قسم فواد کا احتمال بھی نہیں رکھتی بَلْقُلَّمَا فَامَ لَهُ يَقُونُ مُؤَدِّيًا یہ تیسری قسم والا نا وہ نظر مطلق قضاء رمضان کی بات پھر آگئے یہ تیسری قسم فواد کا احتمال بھی نہیں رکھتی بَلْقُلَّمَا فَامَ لَهُ يَقُونُ مُؤَدِّيًا بلکہ جب بھی روزہ رکھے گا تو وہ یہ ادا ہی کرنے والا ہے نظر مطلق کا روزہ جب بھی رکھے گا وہ کیا ہے ادا کرنے والا یا قضاء کرنے والا لِأَنَّ كُلَّ الْعُمُرِ مَحَلٌ لَهُ عِندَنَا اس لیے کہ سارے عمر اس کا محل ہے اس روزے کا ہمارے نزدیک بھئی وَعِندَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَتًا وَاسِعَ اِلَّمْ يَقْضِ رَمَضَانَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانٌ آخر تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدِيَةُ مَعَلْ قَضَاءِ جَبْرًا لَهُ عَلَى التَّقَاسُلِ وَالْتَّحَاونَ اور امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص میں قضاء نہیں کی رمضان کی یہاں تک دوسرا رمضان آگیا جَاءَ رَمَضَانٌ آخر مَعَلَانَا منصرف بن گیا کیونکہ آج نقرہ بنا دیا پہلے بعد گزر چکی ہے یہ تو اب اس میں ایک بھی سبب نہیں ہے مالانا عالمیت آپ نے خود ختم کر دی رمضان آخر دوسرا رمضان معلوم ہو افراد بڑھ گئے اور عالم تو کیا ہوتا ہے ایک معین ذات پر دلالت کرتا ہے جب آپ نے افراد پوری جماعت کا نامی مثلا عمر رکھ دیا تو اب عمر کہنے سے کسی معین پر دلالت ہوئے نہیں عالمیت ختم ہو گئی افراد بڑھ گئے تو یہاں بھی اسی طرح جب آپ نے کہا رمضان آخر معلوم ہو افراد بڑھ گئے اب ایک فرد نہیں ہے اس کا تو عالمیت ختم عالمیت ختم ہوئی ساتھ علف نون کا اثر بھی ختم اب وہ بھی مؤثر نہیں ہے اب آپ سے کوئی پوچھے اس میں کتنے سبب ہیں آپ یہ نہ کہیں ایک باقی ہے عالمیت تو ختم ہوئی علف نون مزیدہ تان ابھی بھی ایک سبب ہے باقی اس دیکھ علف نون مزیدہ تان کے لئے بھی کیا شرط ہے اگر اسم کے اندر آئیں عالمیت شرط تو عالمیت ختم تو علف نون مزیدہ تان بھی اب ہیں تو لیکن مؤثر نہیں ہے سبب نہیں بنیں گے یہاں تک کہ کوئی دوسرا رمضان یہاں تک کہ دوسرا رمضان جا جائے تو کہتے ہیں تجبو علیہی الفیدیتو معلقضائی تو امام شافر امام اللہ فرماتے ہیں اس پر فیدیہ بھی واجب ہو جائے گا قضا کے ساتھ پورے بید گیارہ مہینے گزر گئے اس نے رکھائی نہیں قضا روزہ بلکہ قضا کے ساتھ اس کو فیدیہ بھی دینا پڑے گا بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی کیوں جبرن لہو علیت تکاسل و تہاون تکاسل کا معنی سسپی تہاون کا معنی کسی چیز کو معمولی سمجھنا معمولی سمجھنا سسپی بھی اس کے معنی آتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں جبرن لہو علیت تکاسل و تہاون تلافی کرتے ہوئے اس کے لئے تاکہ تلافی ہو جائے اس کے لئے علیت تکاسل سسپی پروت تہاون اور معمولی سمجھنے پر اس نے جو معمولی سمجھا معلوم اتنے اس عرصے میں نہیں رکھا معلوم ہوا اس نے اس کو کیا سمجھ لیا معمولی تو لہٰذا اس سسپی اور معمولی سمجھنے کی تلافی ہو جائے تاکہ اس کے لئے بخلاف القسمین الاولین یہ بھی مارا مطن نہیں ہے مطن اوپر آ چکا تھا بخلاف الاولا یہ چاہیں تو اس کو مطن بنا لو پھر وہ مطن نہیں ہوگا بھئے وہ جو اوپر بخلاف الاولین اوپر لفظ آیا تھا بھئے تو کہتے ہیں بخلاف القسمین الاولین قسمین لفظ نکال کر بتلا دیا کہ اولین صفت ہے اس کا موصوف کیا ہے القسمین بخلاف پہلی دو قسموں کہ اور وہ کیا ہیں نماز اور روزہ ہیں اس لئے کہ وہ فوات کا احتمال رکھتی ہیں جب ان دونوں کو ادا نہ کریں ان کے متعین وقت کی اندار معہود متعین فیقون قضاء تو پھر کیا ہو جائے گی جب متعین وقت میں ادا نہ کرے تو پھر وہ قضاء ہو جائے گی او یکون مشکلا یشبہ المعیار و الظرفہ یا وہ وقت کیا ہوگا مشکل ہوگا یعنی اشتبہ والا ہوگا مشتبہ ہوگا یشبہ المعیار و الظرفہ اشبہ یشبہ مالانا یہ مزید فی سے پڑھنا باب افعال سے وغیرہ سے تو مزید کیا وعب سے آتا ہے شبہ یشبہ یا اس طرح مجرد سے یہ استعمال ہی نہیں ہے بھئی تو جہاں کہیں کتابوں میں آئیں اسی طرح مزید کے باب سے کسی سے پڑھیں اور مجرد سے یہ نہیں مستعمل بھئی او یکون مشکلا یشبہ المعیار و الظرفہ یا وہ وقت کیا ہوگا مشکل ہے اشتبہ والا ہے مشابہ ہے معیار کے بھی و الظرفہ اور ظرف کے بھی مشابہ ہے کل حجی جیسے کہ حج ہے کہتے ہیں عطفن علامات سبقا یہ عطف ہے ما قبل پر کونسا وہ جو تقسیم شروع ہوئی تھی کہ وہ وقت کیا ہوگا یا تو معمور بھی کے لیے ذرخ ہوگا اور یہ چوتھی قسم ہے موقت کی انواع میں سے یعنی خود ذکر کریں پوری بار یعنی او یکون وقت الموقت مشکلا یعنی موقت کا وہ وقت مشکل ہوگا کیا معنی مشکل اے مشتبہ الحالی یعنی مشتبہ اس کا حال مشتبہ ہوگا مشابہ معیار کے ساتھ بھی ایک اعتبار سے اور ذرخ کے ساتھ بھی مشابہ ہے ایک اعتبار سے یہ تیسی قسم ہے وَنَذِيرُهُ وَقْتُ الْحَجِّ اور اس کی مذیر مثال کیا ہے حج کا وقت ہے مالانا اوپر کل حج آیا تھا صاحب شارح نے حج سے پہلے وقت کو مضاح محضوف نکال لیا کیونکہ یہ وقت تاکہ مثال کیا ہو جائے ممثل اللہو کے مطابق بات کس کی چل رہی ہے وقت کی چل رہی ہے کہ وہ وقت کبھی ذرف ہوتا ہے کبھی معیار ہوتا ہے اور کبھی وہ وقت کیا ہوگا مشکل یعنی متشابہ ہوگا جیسے حج کا وقت بھئی حج کا اگر حج کو بنایا جائے تو حج تو فیل ہے اور بات چل رہی ہے وقت کی تو مثال ممثل اللہو کے مطابق نہ رہے گی اسے وقت کا لفظ محضوف نکالا تو اس کے مثال حج کا وقت ہے فین مشکل بحاظ المانا اسی کیونکہ وہ اس معنی کے اعتبار سے مشکل ہے متشابہ ہے وَذَلِكَ مِن وَجْهَن اور یہ اشتباع دو وجہ سے ہے یہ اشتباع کتنی وجہ سے ہے دیکھئے بھئی ذکر کریں گے بھئی دیکھئے رمضان کے گزرتے ہی ایام حج شروع ہوگئے اب دس دن ورہ شوال زقادہ اور ذلحجہ کے دس دن یہ حج کے ایام ہیں تو جیسے رمضان گزرا حج کے ایام شروع ہوگئے اب حج کا احرام باندھ سکتے ہیں اس سے پہلے احرام حج کا باندھا تو مکروح تحریمی ہے بھئی ہمارے نظر بات سمجھ میں آگئی بھئی تو اب یہ ایام حج شروع ہوگئے اور حج حج یہ پورے دو مہینے دس دن میں آدھا ہوتا ہے یا وہ ذلحجہ کے چند ایام کے اندر بھئی چند ذلحجہ کے دس ایام ہیں اس میں بھی سارے میں نہیں اس کے بعد کے اندر آدھا ہوتا ہے حج تو بہی اعتبار وقت زائد ہوا تو بہی اعتبار یہ وقت زر ہوا کیا ہوا مہینے وقت ہے دو مہینے دس دن اور عدا ہوتا ہے چند دن کے اندر تو یہ بہی اعتبار وقت زائد ہوا تو وقت کس کی طرح ہو گیا زر کی طرح اور دیکھا جائے تو سارے وقت میں ایک ہج عدا ہو سکتا دو یا تین یا چار اس میں عدا نہیں ہو سکتے تو بہی اعتبار یہ وقت معیار ہوا کیونکہ وقت معیار ہو تو اس میں وہ ایک عبادت ہو سکتی ہے جیسے دن میں ایک ہی روزہ رکھا جا سکتا ہے زیادہ نہیں تو بہی اعتبار کی ان ایام ایک ہج کر سکتا ہے یہ وقت کس کے مشابہ ہو گیا یہ کیا بن گیا اس اعتبار سے وقت معیار بن گیا تو دیکھو دونوں طرف اس کی مشابہ آگئی زرخ کے ساتھ بھی مشابہ آگئی اور معیار کے ساتھ بھی یہ ایک طریقہ ہے دیکھ پہلے یہ دیکھ لیں تو یہ اشتبار دو وجہ سے ہے الاول پہلی یہ ہے مولانا کہ حج کا وقت شوال ہے زقادہ ہے اور زلحج کے دس دن ہیں اور حج وہ ادانی ہوتا مگر زلحج کے دس دنوں میں سے بھی باز کے اندر فَيَقُون الْوَقْتُ فَازِلًا تو وقت زائد ہوگا فَمِن حَاظَ الْوَجْحِ يَقُون زَرْفًا تو اس وجہ سے یہ زرْف ہوگا وَمِن حَيْسُ أَنَّهُ لَا يُؤَدَّ فِي هَذَ الْوَقْتِ إِلَّا حَجٌ وَاحِدٌ اور اس حیثیت سے کیادہ نہیں کیا جاتا اس وقت کے اندر مگر ایک ہی حج يَقُون مِعْيَارً تو یہ کیا ہوگا مِعْيَار ہوگا بَخِلَافِ صَلَاطِ فَإِن نَحُ فِي وَقْتِ وَاحِدٍ يُؤَدِّ صَلَاطًا مُقْتَلِفَةً بَخِلَاف نماز کے اسے کہ نماز پڑھنے والا اس ایک ہی وقت میں آدھا کر سکتا ہے مختلف نمازیں کیا کر سکتا ہے تو يُؤَدِّ پڑھنا مولانا يُؤَدِّ يُؤَدَّا نِن بہرحال بھئی یہ اس کو يُؤَدِّ پڑھیں يُؤَدَّا نہیں مولانا اس لیے کہ اس کو ورنہ صَلَاط مُؤَنَّس ہے تو يُؤَدَّا نہیں ہونا چاہیے تھا فیل اگر کیا ہونا چاہیے تھا تو اُدَّا مُؤَنَّس فیل ہونا چاہیے تھا نیر اس صورت میں پھر فَإِنَّهُ کی ہا زمیر کو ضمیرِ شان بنانا یہی ضمیر مذکر بھی آتی ہے مُؤَنَّس بھی مذکر تو ضمیرِ شان کہلاتی ہے اور یہی ضمیر کیا ہو اگر مُؤَنَّس ہو تو ضمیرِ قصہ کہلاتی ہے پھر آپ نے یہ پڑھا ہے کہ کہاں مذکر لائیں گے کہاں مُؤَنَّس لائیں گے اگر کلام میں مُسْنَ دِلَي مُذکر ہو تو ضمیرِ شان مُذکر لائیں گے اور اگر کلام کے اندر مُسْنَ دِلَي کیا ہو مُؤَنَّس ہو تو یہ ضمیر بھی کون سی لائیں گے مُؤَنَّس ضمیر قصہ لے کر آئیں گے تو اس عطبار سے پھر فَإِنَّ هَا ہونا چاہیئے تھا سمجھ میں آیا بھئی تو فَإِنَّهُ نمازی کو راجے کر مُصَلِّ صلات آیا اس سے صلات کا ذکر آیا تو نماز پڑھنے والا سمجھ میں آگیا بھئی فَإِنَّهُ فِي وَقْتِ وَاحِدٍ يُؤَدِّ صلات مُقْتَلِ فَتَن اس لیے کہ وہ نمازی جو ہے ادا کرتا ہے ایک ہی وقت کے اندر مُقْتَلِف نمازیں تو بہنی اعتبار یہ معیار ہوا کہ اس میں تو ایک ہی حج ہو سکتا ہے بھئی وَثَّانِ دوسری اشتباد کی وجہ مالانا دوسری وجہ کہتے ہیں دیکھئے کہ عمر بھر میں ایک ہی حج فرض ہے اچھا کیا ہے عمر بھر میں ایک ہی حج فرض ہے اب ہو سکتا ہے ایک شخص پر حج فرض ہو اور حج فرض ہو تو اسی سال وہ حج ادا نہیں کرتا اور پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے اگلے سال آنے سے پہلے کیا ہو گیا انتقال ہو گیا تو بہیں اعتبار اس کے لئے وقت تنگ ہوا اور اس میں تو ایک ہی حج ادا ہو سکتا تھا تو بہیں اعتبار یہ وقت اس کے لئے کیا ہوا میعیار ہوا اور لیکن عمر بھر میں ایک ہی حج فرض ہے زندگی طویل ہوئی تو کئی سال ملیں گے لیکن ان سب سالوں میں ایک ہی حج کیا ہے فرض ایک حج تو فرض ہے اور باقی جتنے مرضی اور بھی وہ کیا کر سکتا ہے ادا کر سکتا ہے تو زائد بھی ادا کر سکتا ہے اس سارے وقت کے اندر تو بہیں اعتبار یہ ساری عمر کا وقت کیا ہے اس اعتبار سے ظرف ہے ملانا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو دیکھئے کہتے ہیں وَسْتَانِ أَنَّ الْحَجَّ لَا يُفْرَضُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً دوسری اشتباہ کی وجہ یہ ہے کہ حج فرض نہیں کیا جاتا عمر بھر میں مگر ایک ہی مرتبہ فَإِنَ اَدْرَقَ الْعَامَ ثَانِيَا وَالثَّالِشَ يَقُونُ الْوَقْم وَالثَّانِ يُؤَدِّهِ فِي اَيِّ وَقْتٍ شَاء اگر اس شخص نے پا لیا دوسرے سال کو بھی اور تیسرے سال کو بھی تو وقت اس پر وسیع کیا ہوا ہوگا جو ادا کرے جس وقت ادا کر پس پہ جس وقت میں بھی وہ چاہے ادا کر لے وہ ادای ہے وَالثَّانِ وَالثَّانِ اور اگر اس نے نہیں پایا دوسرا سال یعنی پہلے اولے سال کے حج سے پہلے اس کے انتقال ہو گیا تو يَقُونُ الْوَقْتُ مُزَيِّقًا تو وقت اس کے لئے کیا کیا گیا تو ضروری تھا اس کے لئے کہ وہ ادا کرے پہلے سال کے اندر تو بہنی اعتبار وقت کیا ہوا اس کے لئے معیار اور جس کے لمبی زندگی وہی وقت زیادہ ملا اس کے اعتبار سے اس میں تو کئی حج ہو سکتے ہیں لیکن فرض ایک ہی ہے تو کئی حج ہو سکتے ہیں جیسے نماز کے وقت میں کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں تو وہاں وقت کیا ہوتا ہے زرف کیا یہاں بھی کیا ہو گیا وقت زرف ہوا بھئی لیکن ابا یوسف رحمہ اللہ تعالی اعتبر جانب تذیق و محمد و محمد رحمہ اللہ تعالی اعتبر جانب توسع على ما قال المصنف رحمہ اللہ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اعتبار کیا ہے تذیق کی جانب کا تنگ کرنے کی جانب کا اعتبار کیا ہے تنگ ہونے کا اور امام محمد رحمہ اللہ نے توسع یعنی وسیع ہونے کا اعتبار کیا ہے بنابر اس کے جو مصنف رحم اللہ فرماتے ہیں آگے کلام سے پتا چلے گا امام ابیوسف رحم اللہ فرماتے ہیں پہلے ہی سال حج کرنا ضروری ہے بطور احتیاط کے تاکہ کہیں حج فوت ہی نہ ہو جائے زندگی اگلا حج تو بڑا دور ہے پورے سال کا عرصہ ہے تو کہیں انتقال ہی نہ ہو جائے تو وہ احتیاطاں وہ کیا کہتے ہیں پہلے ہی سال حج کرنا پہلے ہی سال ضروری ہے اس کے لئے حج کرنا بات سمجھ میں آگئی بھئی تو انہوں نے تذیق وقت کا اعتبار کیا اور امام محمد رحم اللہ نے کیا چونہاں تیمہ ابیوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا گناہگار ہوگا فاسق ہوگیا اس نے فرض عبادت چھوڑ دی مردود شہادت ہوگیا اس کی شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی بھئی کیونکہ گواہی کس کی قبول ہوتی ہے عادل شخص کی قبول ہوتی ہے فاسق شخص کی گواہی قابل قبول لیکن پھر وہ فرماتے ہیں اگر بعد میں ادا کر دے گا تو حج ادا ہی ہوا قضا نہیں ہوا ادا ہی حج ہوا اور وہ جو گناہ تھا پہلے کا وہ ختم ہو جائے گا اور وہ جو مردود شہادت تھا پہلے یہ اب وہ مردود شہادت بھی نہیں رہے گا بلکہ پھر کیا ہو جائے گی اس کی گواہی مقبول ہوگی بھئی دونوں نے وقت کی تنگی کا لحاظ کیا کہ بھئی احتیاطاں کیا کرنا چاہیے پہلے سال پوراں حج فرض ہوتے ہی حج کر لینا چاہیے جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ جب بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے گناہگار نہیں ہوگا ہاں وہ فرماتے ہیں گناہگار ہوگا اگر اس نے حج نہ کیا اور آخر عمر تک جا پہنچا اب گناہگار ہوگا اب کیا ہوگا گناہگار ہوگا لیکن بہرحال دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ جب بھی کرے گا وہ حج ادا ہی ہوگا قضا نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگے سب کو بھئی جی تو دیکھتے آگے کہتے ہیں وَيَتَعَيَّنُ أَشْهُرُ الْحَجِّ مِنَ الْعَامِ الْاَوَّلِ عِنْدَ عَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اور متعین ہیں حج کے مہینے پہلے سال سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بخلاف امام محمد رحمہ اللہ کے اَعْلَابُ الدَّ عِنْدَ عَبِي يُوسفَ رحمہُ اللَّهُ اَنْ يُؤَدِّيَ الْحَجِّ فِي الْعَامِ الْاَوَّلِ اِحْتِعَاتًا ضروری ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کے ادا کرے وہ حج کو پہلے ہی سال کے اندر احتیاط کے طور پر احترازن عن الفواتی احترازن ہے آپ کی کتابوں میں احترازن ہونا چاہیے احترازن عن الفواتی احتراز کرتے ہوئے فوات سے بچتے ہوئے تاکہ کہیں یہ حج پوت ہی نہ ہو جائے سمجھ میں آیا معلوم ہوا دیکھو یہ احتیاطن سے پیوی پتا لگیا کہ امام بیوسف رحمہ اللہ کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امر فیل فور ادائیگی کا تقاضہ کرتا ہے پیچھے بحث گزرے تھے یا نہیں کہ وجوب آئے گا کس طریقے پر جے الالفور ادائیگی ہوگی یا الالتراخی ہوگی تو ہمارا سح مذہب کیا ذکر ہوا تھا الالتراخی ہوگا ہمارا الالتراخی الالفور نہیں بھئی احتیاطن احترازن عن الفواتی بطور احتیاط کے بچتاکہ بچا جائے اس کے خوت ہونے سے فَإِنَّ الْحَيَاةَ إِلَى الْعَامِسْتَانِي مَوْهُومٌ اس لیے کہ زندگی دوسرے سال تک یہ موہوم ہے یقینی نہیں ہے بھئی وَلْوَقْتُ مَدِيدٌ اور وقت طویل ہے تو احتیاطاً ابھی کر لے تو کہتے ہیں وَلْوَقْتُ مَدِيدٌ وقت طویل ہے مالانا طویل وقت ہے بھئی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے اس دوران تو لہٰذا پہلے ہی سال حج ادا کرے گا بطور احتیاط کے اور تاکہ فوت ہونے سے اس کے فوت ہونے سے بچ جائے وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى يَتَرَخَّصُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ إِلَى الْعَامِ الْآخِ آخری اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو رخصت ہے کہ وہ اس کو رخصت حاصل ہے کہ وہ موقر کر دے اس کو دوسرے سال تک بشرتی اللہ یا فوت امین ہو بئین شرط کہ وہ اسے فوت اس شرط پر کہ اسے فوت نہ ہو جائے وَسَمَرَةُ الْإِخْتِلَافِ لَا تَظْهَرُ إِلَّا فِي الْإِسْمِ اور سمرہ اختلاف ظاہر نہیں ہوگا مگر گناہ کے اندر فَإِذَا لَمْ يُؤَدِّ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ پس جب اس نے ادا نہیں کیا پہلے سال کے اندر يَصِرُ فَاسِقًا مَرْدُودَ الشَّحَادَتِ عِند عَبِي يُسْفَ رَحْمَ اللَّهُ تو وہ فاسق ہو جائے گا اور مردود الشہادت ہو جائے گا امام عبو يُسْف رَحْمَ اللَّهُ کے نزدیک تو محشی لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے مالانا اس لیے کہ امام عبو يُسْف رَحْمَ اللَّهُ کی دلیل کی بنیاد احتیاط پر ہے کس پر ہے؟ احتیاط پر ہے احتیاط دلیلِ ذنی ہے تو اس صورت میں اگر وہ تاخیر کر بھی لے تو یہ گناہ صغیرہ ہوا کبیرہ نہیں ہوا کیونکہ حج تو ابھی بھی کیا کر سکتا ہے اگلے سال امکان تو ہے زندگی رہے تو آدھا کر لے موت کا وقت ہے پھر تو گناہ گار ہوگا وہ تو امام محمد رَحْمَ اللَّهُ فرماتے ہیں لیکن اس وقت جو تاخیر کے بجے سے گناہ ہوا ہے تو امام عبو يُسْف رَحْمَ اللَّهُ کا جو قول ہے وہ دلیلِ ذنی ہے مالانا اور اس سے گناہ صغیرہ ثابت ہوگا کبیرہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ گناہ کبیرہ کے لیے دلیلِ قطعی شاہی ہے مالانا دلیلِ ذنی سے کسی گناہ کو قبیرہ قرار نہیں دیا جا سکتا قبیرہ گناہ کے لیے قطعی دلیل شاہیے اور صغیرہ گناہ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ ارتکاب کرنے سے کوئی شخص فاسق نہیں بنتا اور مردود شہادت نہیں ہوتا ہاں اس پر اسرار کرے صغیرہ گناہ پر اسرار کرے یعنی بار بار کرے تو وہ صغیرہ بھی یاد رکھو قبیرہ بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے قبیرہ بن جاتا ہے تو اگر اس کو ایک اسال اس نے موقع کیا تو ایک صغیرہ گناہ ہوا اسے اعتبار سے فاسق اور مردود شہادت ہونے کا حکم اس پر نہیں لگایا جا سکتا ہاں وہ اس پر اسرار کرتا ہے اگلے سال بھی نہیں کرتا پھر نہیں کرتا پھر نہیں کرتا تو یہ صغیرہ پر اسرار ہوا مالانا اور صغیرہ پر اسرار اس کو کیا بنا دیتا ہے قبیرہ بنا تو اب گناہ قبیرہ ہو گیا اب وہ فاسق ہوا اور مردودوش شہادت ہو گیا بات سمجھ میں آئی بھائی تو کہتے ہیں سُمَّ اِذَا اَدَّاهُ فِي الْعَامِ السَّانِي يَرْتَفِعُ عَنْهُ الْإِسْمُ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ پھر جب وہ اس کو ادا کر دیتا ہے اگلے سال کے اندر تو يَرْتَفِعُ عَنْهُ الْإِسْمُ تو اس سے گناہ اٹھ جائے گا وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ یعنی ہر سال میں یعنی ہر سال میں یہی ہوگی اسی طرح ہوگا حکم یعنی جب بھی کر لے گا وہ گناہ اس سے اٹھ جائے گا مالانا گناہ کیا ہو جائے گا اٹھ جائے گا اور اس کی شہادت قبول کی جائے گی وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَأْسَمُ إِلَّا عِنْدَ الْمَوْتِ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وہ گناہ گار نہیں ہوگا مگر موت کے وقت ادرا کے علاماتی ہی یا موت کے علامتیں پاتے پالیں کے وقت میں اس وقت یہ گناہ گار ہوگا وَلَا يَكُونُ مَرْدُودَ الشَّحَادَةِ اور یہ مردود شہادت بھی نہیں ہوگا یہ شخص ان کے نزدیک کیونکہ ان کے نزدیک جب چاہے ادا کر سکتا ہے وَلَاكِنْ كُلَّ مَا أَدَّا يَكُونُ اَدَاً عِنْدَ الْفَرِقَيْنِ لَا قَضَانِ لیکن جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی ہوگا دونوں فریقوں کے نزدیک قضا نہیں ہوگا تو امام محمد رحمہ اللہ وہ ساتھ کا اعتبار کرتے ہیں کہ وقت میں وہ ساتھ کی گئی ہے وَلَا يَتَعْدَدِ اطلاقِ نیتِ لَا بِن نیتِ نَفْلِ اور یہ فرض حج ادا ہو جائے گا اطلاقِ نیت کے ساتھ بھی نفل کی نیت کے ساتھ نہیں مطلقِ حج کی نیت سے بھی یہ فرض حج ادا ہو جائے گا حج کے لئے جا رہا ہے مطلقِ حج کی نیت کر لے تو فرض حج اس کے ذمہ تھا وہ ادا ہو جائے گا لیکن اگر نیت نفل کی کی تو پھر نفل ہی حج ہوگا فرض حج ادا نہیں ہوگا دات سمجھ میں آئی بھئی کہتے ہیں حضا من حکمی کون نہیں مشکل یہ اس کے مشکل ہونے کے حکم میں سے ہے یعنی چونکہ مشتبع ہے مارانہ تو مشتبع ہونے کی وجہ سے یہ حکم ہے کہ مطلق نیت سے تو ہو جائے گا لیکن نفل کی نیت سے نہیں ہوگا این اد الحج بھی مطلقِ نیتی اگر حج کو ادا کیا مطلقِ نیت کے ساتھ بھی آئیں یا خول بائیں طور کی یوں کہتا ہے نوائیت الحج جا کے میں کس کی نیت کرتا ہوں یا قوان الفرضی تو یہ حج واقع ہو جائے گا فرض سے مالانہ کس سے یعنی فرض حج ہو جائے گا کہتے ہیں اس لئے کہ یہاں دلالت حال موجود ہے دلالت حال بھئی حال اس کا دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ وہ یقینا یہ فرض حج ہی کر رہا ہوگا نفل نہیں اس لئے کیونکہ عقل نتمند آدمی کہ ذمہ جب ایک فرض باقی ہو تو پھر اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے فرض کو پورا کر لے نفلوں کو بعد میں تو یہاں تو اور اس حج کے اندر تو بڑی عظیم مشقت ہوتی ہے مالانہ اتنا حجوم ہوتا ہے لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں پھر سفر کر کے جانا وہ الگ مشقت اور پھر وہاں پر الگ بے انتہا مشقت ہوتی ہے تو عقل مند آدمی اتنی مشقت برداشت کرے گا مشقت برداشت کرتا ہے تو یقینا اس کی پہلی کوشش کیا ہوگی کہ اپنے ذمہ کو فارغ کرے فرض کر لے تو یہ اس کا حال اتنی مشقت کو برداشت کرتے ہوئے یہ عبادت کرنا یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ کس کے لئے اٹھا رہا ہے اتنی مشقت فرض کے لئے بھئی تو اسی لئے کہ یقعو عن الفرضی کہ جب اس نے نیت مطلق حج کی کی تو فرض حج سے واقع ہوگی یعنی فرض حج اس کا واقع ہو جائے گا بخلاف ما اذا قالا نویتو حجن نفلی بخلاف اس کے کہ اگر وہ یوں کہتا ہے کہ میں نفل حج کی نیت کرتا ہوں تو یہ حج واقع ہوگا نفل سے ہی واقع ہوگا کیونکہ اب خود اس نے تصریح کر دی مولانا سمجھو ہے پہلے تو دلالت آئی تھی اور تصریح دلالت سے بڑھ کر ہے واضح خود لفظوں میں ہی ایک بات اس نے بیان کر دی اب دلالت سے کوئی اثر وہ تو دلالت تو بھئی کوئی چیز موجود نہیں تھی سراحت نہیں تھی تو ہم نے کیا کیا دلیل کس کو بنا دیا اس کے ظاہرے حال کو دلیل بنا دیا لیکن اب تو خود تصریح آگئی اب دلالت تو کوئی دلیل بنانے کی گنجائش چھوڑی اس نے اب تو گنجائش ہی نہیں ہے وہ خود کہہ چکا ہے نفل وَقَالَتْ شَافِعِيُّ رَحْمَ اللَّهِ يَقِعُواْهَا هُنَ عَنِي الْفَرْضِ امامِ شَافِعِنَ عَمَلَا فرماتے ہیں یہاں بھی فرض سے ہی واقع ہوگا یہ حج سمجھ میں آیا وہ فرماتے ہیں کوئی نفل حج کی نیت کر بھی لے اگر اس کے ذمہ فرض حج باقی ہے تو وہ فرض حج ہی ہوگا نفل واقع نہیں ہوگا لِأَنَّهُ سَفِعِهُنَ اس لیے کیونکہ یہ نا سمجھ ہے مالانا یہ کیا ہے نا سمجھ ہے بھئے یہ جب آئیں یہ حجر علیہی واجب ہے کہ اس پر پابندی لگائی جائے حجر کا باق پڑھا ہے یا نہیں آپ نے بھئی کی تافقہ کے اندر کہ پابندی باق صورتوں میں پابندی آ جاتی ہے شریعت کے جانب سے جیسے نابالش پر پابندی ہوتی ہے وہاں تصرف کر سکتا ہے مالانا تصرف نہیں کر سکتا اسی طرح غلام پر پابندی ہوتی ہے وہ بھی تصرفات کا مالک نہیں ہوتا تو کہتے ہیں یہاں بھی یہ نا سمجھ ہے اور نا سمجھ پر کیا ہے پابندی لگا دی جائے وَلَا يُقْبَلُوا تَصَرُّفُهُ اور اس کے تصرف کو قبول نہ کیا جائے تو لہذا نفل کے جو تصرف کر رہا ہے حج کرنا کونسا چاہیے فرض کرنا چاہیے اور وہ تصرف کر کے کونسا حج کر رہا ہے نفل تو اس پر پابندی لگا دی جائے گی اور اس کے تصرف کو قبول نہیں کیا جائے گا لہذا حج جو آدھا کرے گا وہ کونسا ہوگا فرض ہی ہوگا قُلْ نا ہم جواب میں کہتے ہیں حَدَا يُبْتِلُ الْإِخْتِعَارَ الَّذِي شُرِطَ فِي الْعِبَادَاتِ کہ یہ جو پابندی ہے یہ تو باطل کر دے گی اس اختیار کو جو عبادات میں شرط ہے بھائی عبادت اپنے اختیار سے ہونی تھی یہ جبرع عبادت کو کوئی ایسے بات نہیں تو عبادات میں اپنا اختیار ہونا ضروری ہے تو اگر ہم اس پر پابندی لگا دیں تو ہم نے تو اس سے کیا کر دیا عبادتوں کے لئے جو اختیار چاہیے تھا وہ اختیار ہم نے کیا کر دیا ختم حالانکہ وہ تو عبادت کے لئے ضروری تھا بات سمجھ میں آئی بھائی ہم کہتے ہیں حَدَا يُبْتِلُ الْإِخْتِعَارَ الَّذِي شُرِطَ فِي الْعِبَادَاتِ کہ یہ پابندی جو ہے یہ تو اس کے اس اختیار ہی کو باطل کر دے گی جو عبادات میں شرط ہے وَالْحَاصِلُ حَاصِلِ قَلَامِ یہ ہے کہ حَد جب یہ مشابہ ہے میعیار کے اور دونوں کے جب مشابہ ہے آخازہ شابہن شابہن پڑھنا بھائی شیبہن نہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا شیبہن کا معنی ہے مثلن اور شابہن کا معنی ہے مشابہت بھائی مصدر ہے تو دیکھئے یہاں آپ خود بسلائیے بھائی مثل کا معنی صحیح ہے یا مشابہت کا دیکھو وَالْظَرْفُ آَقَذَ شَبَهَمْ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا ضَرْف نے نہیں کہ جب حج مشابہ ہے میعیار اور ضرر دونوں کے آخازہ شیبہن ذرا پڑھیں آخازہ شیبہن من کل من ہما اس نے دونوں سے مثل لے لیا پہلا ترجمہ دوسرا آخازہ شبہن من کل من ہما اس نے دونوں سے مشابہت لے لی اب کیا ہوا معنی صحیح ہوا تو آخازہ شبہن من کل من ہما تو اس نے مشابہت لے لی ان دونوں سے فَمِنْ حَيْسُ قَوْنِهِ مِعَيَارًا تو میعیار ہونے کی حیثیت سے آخازہ شبہن من الصومی اس نے کس سے مشابہت لے لی روزے سے فیعتہ ادھا بھی مطلق نیتی کا صومی تو یہ ادا ہو جاتا ہے مطلق نیت کے ساتھ بھی جیسے کہ روزہ روزہ مطلق نیت کے ساتھ ادا رمضان کا روزہ مطلق نیت سے ادا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے بھی مولانا اس کا وقت میں بھی اشتباع تھا میعار ہونے کی بھی مشابہ تھا اور ظرف ہونے کے بھی تو اس مشابہت کے اعتبار سے اس نے دونوں سے ایک ایک حکم لے لیا روزے سے کونسا حکم لے لیا آ گیا اس کے اندر جیسے وہ مطلق نیت کے ساتھ روزہ ہو جاتا تھا اسی طرح مطلق نیت سے حج بھی ہو جائے گا وَمِنْ حَيْسُ قَوْنِهِ ذَرْفَنْ اور اس کے ذرف ہونے کی حیثیت سے اَخَذَ شَبَحَمْ مِنَ الصَّلَاتِ اس نے مشابہت لے لی نماز سے فَلَایَتَ عَدَّابِ نِيَّتِ النَّفْلِ تو یہ ادا نہیں ہوگا فرض حج کس کی نیت سے نفل کی نیت سے کس صلاح جیسے نماز نماز بھی نفل کی نیت سے فرض کبھی بھی ادا نہیں ہوں گے اس سے نفل ہوں گے بات سمجھ میں آگئے روزے میں تو کیا تھا روزے میں روزے میں تو مطلق نیت کافی ہوتی تھی نفل کی نیت کر بھی لیتا رمضان میں کونسا روزہ ہوتا تھا رمضان اور نماز کے اندر تو مطلق نیت کافی نہیں ہے نیت کو متعین بھی کرنا پڑتا ہے بقاعدہ سمجھ مہے ہیں دونوں سے اس نے ایک ایک حکم لے لیا روزے سے اطلاق نیت والا حکم لے لیا تائین نیت والا نماز سے نہیں بلکہ روزے سے اطلاق نیت والا اور نماز سے کیا حکم لے لیا کہ وہ نفل کی نیت سے ادا فرض ادا نہیں ہوتے تو یہ بھی نفل کی نیت سے فرض ادا نہیں ہوگا اسی طرح مناسب ہے کہ سمجھا جائے شارعہ کیا فرماتے ہیں کہ اس جگہ کو مناسب ہے کہ اسی طرح سمجھا جائے ثم لما فرغ المصنف رحمہ اللہ مباحث المطلق والموقت فی جو مصنف رحمہ اللہ فارغ ہوئے مطلق اور موقت کے مباحث سے شرعہ فی بیانی کونی کفاری مأمورین بالامری اولا تو شروع ہوئے اس بات کے بیان کے اندر کہ کفار جو ہیں وہ مامور بالامر ہیں یا نہیں مامور بالامر ہیں یا یعنی ان کو بھی امر کے ذریعے حکم کیا گیا ہے یا نہیں فقالف کو مصنف فرماتے ہیں والکفار مخاطبون بالامری بالامانی وبالمشروع من العقوبات والمعاملات کہ کفار بھی مخاطب ہیں کس چیز کے مخاطب ہیں بالامر کا تعلق ہے مخاطب سے اور بالامر کا تعلق ہے امر سے کسے امر سے اب سر جمع سنو اور کفار بھی مخاطب ہیں امر بالامر کے کفار بھی مخاطب ہیں یعنی ایمان instrument کے امر کے کفار بھی مخاطب ہیں کہ ایمان لے کر آؤ کیا کہ لے کر آؤ وبالمشروعی اور کس کے مخاطب ہیں امر بالمشروع مشروع چیزوں کے بھی مقاطب ہیں کیا معنی مشروع سے کیا مراد ہیں کہ تیمین العقوبات والمعاملات یعنی سزائیں اور معاملات سزائیں اور معاملات تیب کیا ہے مخاطب ہیں یہ بھی مکلف ہیں ان پر بھی یہ چیزیں لاغو ہوں گی جو ہماری سزائیں ہیں اور جو ہمارے معاملات کے قوانین شریعت نے بتلا دیئے وہ کیا ہوں ہیں ان پر بھی لاغو ہوں گے بھئی بس سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں کفار مخاطب ہیں عمر بالایمان کے اور عمر بالمشروع کے من العقوبات والمعاملات یعنی عقوبات اور معاملات میں سے لئنہ الامر بالایمان فی الواقع لا یقون الا لالکفار اس لئے کہ ایمان کا عمر واقع کے اندر نہیں ہوگا مگر کفار ہی کو محمد تو پہلے ایمان رکھتے ہیں تو ان کو ایمان لے کر آؤ یہ تو تحصیل حاصل لازم آئے گی ایمان کا عمر دراصل واقع میں ہونا ہی کس کو چاہیے کفار کو ہونا سے یہی بات کریں لئنہ الامر بالایمان فی الواقع لا یقون الا لالکفار کہ عمر بالایمان واقع میں نہیں ہوگا مگر کفار ہی کو و اما للمؤمنین اور باقی جو مؤمنین ہیں جو ایسے کہ مرانا کما فی قول جیسے اللہ تعالی کے اس قول کے اندر ہیں اچھا یہ اب اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے کیا کہا واقع کے اندر ایمان کا حکم صرف کن کو ہونا چاہیے کفار کو ہونا چاہیے تو کہتے ہیں بھئی قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو آمنوا ایمان لے ہو تو وہاں تو عمر آرہ مؤمنین کو عمر ہو رہا ہے تو اب اس کا جواب دیں گے بھئی کہ یا تو اس کے ذریعے عام مسلمانوں کو خطاب ہے مفسرین حضرات لکھتے ہیں یا تو یہ خطاب ہے عام مسلمانوں کو اور اس صورت میں آمنوا سے مراد ایمان پر ثابت قدمی ہے اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو ایمان پر ثابت قدم رہنا ایمان کو کبھی بھی نہ چھوڑنا بھئی بات سمجھ میں آگئی یا اس سے خطاب کس کو ہے کفار کو خطاب ہے بھئی کفار کو خطاب ہے مولانا نہیں کفار نہیں منافقین منافقین کو خطاب ہے بھئی کیا معنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یعنی زبان کے ذریعے جو ایمان لے کر آئے ہو آمنوا دل سے بھی ایمان لے کر آؤ یعنی اپنے دل کو بھی زبانوں کے مطابق کر لو زبان سے تو بظاہر ایمان لائے ہو دل میں بھی کفر ہے لیکن دل سے بھی کیا کرو ایمان لے آؤ تو یہ خطاب کس کو ہوا منافقین کو یا یہ خطاب ہے اہلِ کتاب کو مولانا کہ اے اہلِ کتاب یا یُحَلَّدِينَ آمَنُوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یعنی اے اہلِ کتاب یعنی اے وہ لوگو جو پچھلے نبیوں اور پچھلی کتابوں پر ایمان لائے ہو آمینو کیا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی کتاب پر بھی ایمان لے آؤ بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ تین جواب ذکر ہوں گے بھئی تو کہتے ہیں جیسے بار جو اللہ تعالیٰ کی قول میں یَا يُحَلَّدِينَ آمَنُوا اَمِنُوا فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ السَّبَاتُ عَلَى الْاِیمَانِ وَالْاستِقَامَةِ عَلَيْهِ اس کے ذیے مراد جو ہے ایمان پر ثابت قدمی ہے وَالْاستِقَامَةُ عَلَيْهِ اور اس پر استقامت مراد ہے ایک معنی استقامت صبح اَوْ مُوَاتَاتُ الْقَلْبِ بِاللِّسَانِ مُوَاتَات کا معنی موافقت بھئی یا قلق کی زبان کے ساتھ موافقت مراد ہے یعنی یہ منافقین کو کہا کہ اپنے قلق کو کیا کر لو اپنے زبانوں کے موافق بنا لو اَوْ نَحْوُ ذَلِكَ یا اس جیسے اور بھئی بات سمجھ میں آئی جیسے میں نے ذکر کیا کہ اہلِ کتاب کو خطاب ہے بھئی وَقَدَا هُمْ أَلْيَقُ بِالْعُقُوبَاتِ اسی طرح وہ کفار زیادہ لائک ہیں عقوبات کے بھی بھئی مطن میں کیا ذکر کیا تھا مشروع سے کیا مراد ہے عقوبات اور معاملات تو اس کے بھی یہ کفار مخاطب ہیں یعنی مکلق ہیں مالانا کیا ہیں ایمان کے بھی مکلق ہیں اور یہ معاملات اور عقوبات کے بھی مکلق ہیں کہتے ہیں وَقَدَا هُمْ أَلْيَقُبِ الْعُقُوبَاتِ اسی طرح وہ عقوبات کے بھی زیادہ لائک ہیں لِأَنَّ الْعُقُوبَاتِ اس لیے کہ عقوبات جو ہیں اور وہ کیا ہیں عقوبات کہتے ہیں وہی الحدود والقساس یہ حدود اور قساس ہیں یہ حدود اور قساس تو یہ عقوبات جو ہیں اِذَا قَانَتْ تَجْرِعَالَ الْمُسْلِمِينَ جب یہ مسلمانوں پر جاری ہوتی ہیں لِأَجْلِ اِمْتِزَامِ الْعَالَمِ عالم کے انتظام کے لیے وَمَسْلِحَتِ الْبَقَائِ اور عالم کے بقا کی مسلحت کی وجہ سے وَالزَجْرِ عَنِ الْمَعَاسِ اور گناہوں سے ڈانٹ کے طور پر جب یہ مسلمانوں پر جاری ہوتی ہیں فَالْقُفَارُ أَوْلَابِهِمَا تو کفار ان دونوں کے حدود اور قِسَات کے وہ زیادہ لائق ہیں یہ حدود یہ خوبات کیا ہیں حدود اور قِسَات جب یہ مسلمانوں پر جاری ہوتی ہیں کس وجہ سے جاری ہوتی ہیں عالم کے انتظام کے لیے کہ عالم کا انتظام چلتا رہے اور اسی طرح یہ عالم کا نظام کیا ہے باقی رہے تو جب یہ مسلمانوں پر جاری ہوتی ہیں تو کفار پر بطریقِ اولا جاری ہونی چاہیے اس لیے کیونکہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر بھی ترجیح دے دی ہے جس کے لیے دنیا کے نظام صحیح چلتا ہے اور انہوں نے آخرت پر کس کو ترجیح دے دی ہے دنیا کو ترجیح دے دی ہے تو معلوم ہوا ان کی مقصود نظر صرف دنیا ہے اور ان چیزوں کے لیے دنیا کی بقا اور دنیا کا انتظام کا صحیح چلنا ہے تو بطریقِ اولا وہ کیا ہونے چاہیئے اس کے مقلق ہونے چاہیئے بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں اس لیے کہ حدود اور کفارات ان کے نزدیک وہ زاجرہ ہیں لوگوں کے لیے لوگوں کو ڈانٹ کرنے والی ہیں کس چیز سے گناہوں کے کرنے سے گناہوں کے ارتکاب سے ڈانٹ ہیں لوگوں کے لیے یہ لَا سَاتِرَةٌ وَمُزِيلَةٌ لِلْمَاسِيَتِي ساتر یعنی دھاپنے والی اور زائر کرنے والی نہیں ہیں گناہ کو بھئی یاد رکھیں ہمارے امام صاحب کے نزدیک بھئی یہ گناہ یہ جو حدود و قصاص ہیں یہ زاجر ہیں لوگوں کے لیے ڈانٹ کرنے والے ہیں تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں گناہ نہ کریں جبکہ امام شافر ہمارے اللہ کے نزدیک یہ ساتر ہیں کفارہ ہیں یہ کیا ہیں کفارہ اس سے وہ گناہ جب یہ سزا یہ حد یا قصاص اس پر ناقض ہو جائے گی تو اس کا گناہ ختم ہو جائے گا یہ اس کو ڈھانپ لے گی چھپا دے گی اس کو زائر کر دے گی بات سمجھ میں آئی بھئی تو تو کہتے ہیں خاص طور پر امام بخانیفہ ہمارے اللہ کے نزدیک کیونکہ یہ لوگوں کو کیا گناہوں سے روکنے والی ہے تو جب مسلمانوں پر یہ جاری ہوتی ہیں تو کفار پر کیا ہونی چاہیے بطریقے اولا ان کو جاری ہونا چاہیے بھئی وَأَمَّ الْمُعَامِلَات باقی معاملات جو ہیں فَهِيَدْ دَائِرَةُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ تو وہ دائر ہیں ہمارے اور ان کے درمیان بھئی ہمارے اور ان کے درمیان کیا ہیں دائر ہیں یعنی جاری ہیں ہمارے اور ان کے درمیان جاری ہوتے ہیں فَيَمْ بَغِيَ أَنَّ تَعَامَلَ مَعَهُمْ حَسَبَ اَنَّ تَعَامَلَ مَعَهُمْ حَسَبَ مَا تَعَامَلْنَا بَيْنَنَا تو کہ ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں اسی اعتبار سے جیسے کہ ہم آپس میں معاملہ کرتے ہیں فِي الْبَعِ وَالشِّرَائِ وَالْعِجَارَةِ وَغَيْرِهَا بیع شراء اور اجارہ وغیرہ میں سِوَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ علاوہ خمر اور سنزیر کے فَإِنَّهُمَا مُبَاحَانِ لَهُمْ لَا لَنَا اسی کے دو چون چیزیں ان کے لئے مباہ ہیں ہمارے لئے وَإِلَيْهِ اَشَارَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِقَوْلِهِ اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول کے ذریعے یہ آگے حدیث ہے مالانا اَلْخَمْرُ لَهُمْ كَالْخَلِّ لَنَا وَالْخِنْزِيرُ لَهُمْ كَالشَّاتِ لَنَا وَإِنَّمَا بَذَلُ الْجِزْيَةَ لِيَكُونَ دِمَاؤُهُمْ كَ دِمَائِنَا وَأَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا یہ حدیث ہے مالانا حضور علیہ وسلم قول فرماتے ہیں اَلْخَمْرُ لَهُمْ كَالْخَلِّ لَنَا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے لئے شراب اسی طرح ہے جیسے ہمارے لئے سر کا وَالْخِنْزِيرُ لَهُمْ كَالشَّاتِ لَنَا اور ان کے لئے خِنْزِير اسی طرح ہے جیسے ہمارے لئے شار کا معنی میں نے بتلایا بکری نہیں ہے بھیڑ بکری دونوں ہیں جیسے کَالشَّاتِ لَنَا جیسے ہمارے لئے بھیڑ بکری ہے وَإِنَّمَا بَذَلُ الْجِزِيَةَ اور انہوں نے جزیہ جو خرچ کیا ہے لِيَقُونَ دِمَاؤُهُمْ كَدِمَائِنَا تاکہ ان کے خون بھی ہمارے خونوں کی طرح ہو جائیں یعنی محفوظ ہو جائیں کیا ہو جائیں محفوظ ہو جائیں وَأَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا اور ان کے مال بھی ہمارے مالوں کی طرح محفوظ ہو جائیں وَبِسْشَرَائِ فِي حُکْمِ الْمُواَخَزَتِ فِي الْآخِرَتِ اور یہ کفار مخاطب ہیں شرائع کی بھی مالانا فِي حُکْمِ الْمُواخَزَتِ فِي الْآخِرَتِ آخرت میں مواخذے کے حکم کے اعتبار سے آخرت میں مواخذے کے حکم کے اعتبار سے بلا خلاف ان بغیر کسی اختلاف کے یعنی اس میں ہمارا اور امام شافر ہم اللہ کا کوئی اختلاف نہیں ہمارے نزید جیسے کفار مکلف ہیں کس چیز کے ایمان کے مکلف ہیں اسی طرح وہ رقوبات کے بھی ان پر جاری ہوں گی اسی طرح معاملات کے بھی مکلف وہ بھی اسی طرح کریں گے کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان ہوں گے تو ان کے ساتھ اسی طرح معاملہ کریں گے اور نیز شرائع کے بھی وہ مخاطب ہیں یعنی شرائع احکام جو ہیں ان کے بھی مکلف ہیں شرائع سے مراج فروعات ہیں مولانا فروعات نماز روزہ دخات حج وغیرہ ان کے بھی مکلف ہیں با ایمانہ کہ آخرت میں اس پر بھی ان کا مواقضہ ہوگا کیا مانا مواقضہ ہوگا کس بات پر کہ تم ان کا اعتقاد فرض ہونے کا اعتقاد کیوں نہیں رکھتے تھے یہ تو ہم نے عبادتیں فرض کی تھی عمل کرنے نہ کرنے کی بات ابھی نہیں ہو رہی مولانا ادا کی بات نہیں ہو رہی صرف اعتقاد کی بات ہو رہی ہے کہ تمہیں اس بات کر بھی ان کو آخرت میں مواقضہ ہوگا کہ تم ان کے فرضیت کا اعتقاد کیوں نہیں رکھتے تھے ہم نے یہ چیزیں فرض کی تھی تو آپ جانتے ہیں مولانا فرض کا انکار کفر ہے فرض کا انکار تو ایک وہ توحید سے انکار کرتے تھے وہ الگ کفر ہوا اور یہ فرائض کا انکار یہ کیا ہو گیا الگ کفر ہوا تو اس پر الگ سزا ہوگی مولانا بات سمجھ میں آئے گی اس سزا کے ساتھ اس کی بھی سزا ان کو ملے گی مواقضہ ہوگا آخرت میں بات سب کو سمجھ میں آگئی یعنی انہا کفار مخاطبون بشرائی یعنی کہ کفار مخاطب ہیں شرائے کے یعنی فروع کے وحی استیام والصلاة والزکاة اور یہ وہ کیا ہیں روزہ نماز زکاة اور حج ہیں فی حق المواقضت فی الاخرت آخرت میں مواقضے کے حق میں باتفاق بیننا و بین الشافعی رحمہ اللہ بالاتفاق ہمارے اور امام شافر ہم اللہ کے درمیان فہم یعذبون بطرق اعتقاد الفرائضی والواجبات کما یعذبون بطرق اعتقاد اصل ایمانی اس لیے کیونکہ ان کو عذاب دیا جائے گا فرائض اور واجبات کا اعتقاد کو ترک کرنے کی وجہ سے جیسے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا اصل ایمان کا اعتقاد ترک کرنے کی وجہ سے لقو لہی تعالی بوجہ اللہ تعالی کے اس قول یہ دلیل ہے کہ ما سلککم فی سقر جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے جنت والے ما سلککم فی سقر کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا سقر جہنم بھئی کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا قالو وہ جواب میں کہیں گے لَنَّكُمِنَا الْمُصَلِّينَ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے وَلَمْنَكُمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے کیا معنی لَمْنَكُمْ مِنَا الْمُعتَقِدِينَ لِسْصَلَاةِ الْمَفْرُوزَتِ وَالزَّكَاةِ الْمَفْرُوزَتِ یعنی ہم نماز جو نماز جو فرض ہے ہم اس کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے اور وہ زکاة جو فرض ہے ہم اس کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے تو دیکھو معلوم ہوا اس پر بھی کیا ہوگا آخرت میں ان کا معاخضہ ہوگا وہ خود وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کا اعتقاد نہیں تھا اس لئے ہمیں آج جہنم میں داخل کیا گیا ہاں کذا قالو اسی طرح علماء نے فرمایا ہے وَقَدْ فَسَّرْتُهُ فِي تَفْصِیرِ الْأَحْمَدِيِّ بِعَطَنَا بِي وَجْهِمْ وَأَشْمَلِهِ اور تحقیق میں نے اس کی تفسیر کیا ہے تفسیرِ احمدی کے اندر آتنب بھئی اتناب کہتے ہیں طویل کرنا بھئی آتنب طویل یعنی اس طرح مفصل اشمل جس میں عموم ہو شمول ہو مالانا تو یوں ترجمہ کر لیں اور تحقیق میں نے اس کی تفسیر کی ہے تفسیرِ احمدی کے اندر بھی آتنبہ وجہ ہوں وَأَشْمَلَهُ بڑے مفصل اور جامع طریقے پر بڑے مفصل اور جامع طریقے پر اس کی تفسیر کی ہے وَأَمَّا فِي وَجُوبِ الْعَدَائِ فِي اَحْكَامِ الدُّنِيَا فَقَدَالِكَ عِندَ الْبَاضِي اور باقی وجوبِ عداد جو ہے احکامِ دنیا میں احکامِ دنیا میں وجوبِ عداد کے سلسلے میں فَقَدَالِكَ عِندَ الْبَاضِي تو اسی طرح ہے باز کے نزدیک بھئی باز کے نزدیک اسی طرح ہے بھئی یعنی ان پر وہ ادا کے بھی مکلف ہیں کیا معنی ہے یعنی وہ ادا عبادات کے بھی مخاطب ہیں اس کے بھی ادا عبادات کے بھی مکلف ہیں پہلی بات تو کس کی کی تھی سب سے پہلے ایمان پھر اس کے بعد کس کی کی عقوبات اور معاملات کی اس کے بعد کس کی بات کی شرائطی یعنی اس پہ بھی مواقضہ ہوگا لیکن کس بات پر اعتقاد نہیں رکھا اب کیا عمل نہیں کیا اس پر کیا اس کے بھی وہ مکلف ہیں عمل کے بھی مکلف ہیں یا نہیں بھئی ادا بھی ان کے بھی وہ مکلف ہیں ادا کے مکلف نہیں ہیں تو کہتے ہیں احکام دنیا میں وجوب ادا کے سسلے میں بھی فَقَذَلِكَ عِنْدَ الْبَادِي اسی طرح ہے بعض علماء کے نزدیک یعنی وہ اس پر بھی ان کا مواقضہ ہوگا آثرت میں بات سمجھ میں آگئے بھئی یعنی انہم مخاطبون بھی اداع العبادات فِي الدنیا عیضہ یعنی ہم مخاطب ہیں اداع عبادات کے بھی دنیا کے اندر عِند الْبَادِي بات کے نزدیک بھئی وہ بات کون ہیں کسی من مشایخ العراقی وَأَكْثَرِ اَصْحَابِ شَافِعِي رحمہ اللہ مشایخ عراق یعنی کہ مشایخ عراق اور امام شافر رحمہ اللہ کے اکثر اصحاب جو ہیں وَهَذِهِ مَغْلَطَةٌ عَظِيمَةٌ لِلْقَوْمِ اور مغالطہ مغالطے کو کہتے ہیں مولانا مغالطہ لفظ ہے مغالطے کو اور مغالطہ کہتے ہیں غلطی میں ڈالنے والی چیز مغالطہ کسے کہتے ہیں غلطی میں ڈالنے والی چیز کہتے ہیں وَهَذِهِ مَغْلَطَةٌ عَظِيمَةٌ لِلْقَوْمِ اور یہ ان لوگوں کا عظیم مغالطہ ہے لینہ شافی رحمہ اللہ لما لن یقل بی صحت ادائہا منہم کہتے ہیں بھئی کہتے ہیں یہ لوگوں کا عظیم مغالطہ ہے بھئی اس جی کے امام شافی رحمہ اللہ جب یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر حالت کفر میں کفار کی ادا صحیح نہیں وہ نماز پڑھ بھی لیں تو ادا نہیں زکاة دے بھی بھی لیں تو ادا نہیں اور نیز جب وہ ایمان لے آئے تو ان کے ذمہ گزشتہ نمازیں اور گزشتہ سالوں کی زکاة اور روزے وغیرہ بھی واجب تو جب امام شافی رحمہ اللہ نہ تو ان کی ادا کو صحیح قرار دیتے ہیں نہ اسلام لانے کے بعد ان کے ذمہ قضاء کے قائل ہیں تو پھر ادا کے مکلف ہونے کا کیا مانا کشکال سمجھ میں آرہا ہے شعر اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک کفار ادا کے بھی مکلف بھئی ادا کے مکلف ہونے کا کیا مانا جب امام شافی رحمہ اللہ ان کی ادا کے صحیح ہونے کے قائل ہی نہیں ہے یا ان کی ادا صحیح نہیں ہے نیز جب ایمان لے آئے تو پھر اس کے بعد ان کے ذمہ قضاء بھی نہیں ہے تو پھر ادا کے مکلف ہونے کا کیا مانا دیکھیں کہتے ہیں لئے انا شافعی رحمہ اللہ لما لم يقل بسحة ادائہا منہم حالت القفری اس لیے کہ جب امام شافی رحمہ اللہ وہ قائل نہیں ہیں ان کی ادا کے صحیح ہونے کے ان سے حالت کفر کے اندر حالت کفر میں ان کی ادا کے صحیح ہونے کے جب وہ قائل نہیں ہیں ولا بھی وجوب قضائح بعد الاسلامی اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد اس کی قضاء کے واجب ہونے کے جب وہ قائل ہیں فما مانا وجوب الاداء فی دنیا تو دنیا میں وجوب الاداء کا کیا مانا کہ ان پر ادا بھی کیا ہے واجب ہے فَلِذَا أَوَّلُ قَلَامَهُ اسی لئے انہوں نے تعویل کی امام شافع رحمہ اللہ کی کلام کی ان کے کلام کی کیا کی ہے امام شافع رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ وہ ادا عبادات کے بھی مخاطب ہیں وہ کیا فرماتے ہیں ادا عبادات کے مخاطب بھی ہیں یعنی مکلف ہیں کہتے ہیں انہوں نے تعفیر تعویل کی امام شافع رحمہ اللہ کے کلام کی بِعَنَّ مَعْنَا الْخِطَابِ فِي حَقِّهِمْ کہ خطاب کا معنہ ان کے حق میں یہ ہے کہ آمِنُوا سُمَّا صَلُوا بھئے ویسے تو عمر آیا اقیم الصلاة نماز کیا کرو قائل کہتے ہیں کفار بھی اس کے مکلف ہے کیا معنہ یعنی اس سے پہلے ایمان محضوف ہے آمِنُوا سُمَّا اقیم الصلاة ایمان لے کرو پھر کیا کرو نماز قائم کرو تو کہتے ہیں بِعَنَّ مَعْنَا الْخِطَابِ فِي حَقِّمْ ان کے حق میں خطاب کا معنہ یہ ہے کہ آمِنُوا سُمَّا صَلُوا آئیمان لے کرو پھر نماز پڑو فَيُقَدَّرُوا الْایمَانُ مُقْتَزًا طَبْعًا لِلْعِبَادَاتِ پس مقدر مانا جائے گا ایمان کو بطور مقتضا کے اور عبادات کے تابع کرتے ہوئے عبادات کے تابع کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کسی ایک شخص سے کہا جائے بھئی حالت جنابت میں ہے اب اس کہا جائے کس پر نماز فرض ہے کیا معنی پہلے طہارت حاصل کرو پھر کیا کرو نماز پڑو بات سمجھ میں آئے بھئی تو یہاں بھی اسی طرح ہے پہلے ایمان لے کر آؤ پھر کیا کرو نماز پڑو بھئی وَسَمَرَتُهُ أَنَّهُمْ يَعَخَذُونَ عِنْدَهُ فِي الْآخِرَتِ ہاں سمرے یہ ظاہر ہوگا مالانا تو ہمارے نزدیک کفار کو سزا ہوئی دو وجہ سے ایک ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے اور دوسرا فرضوں کا اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے اور ان کے نزدیک سزا تین وجہ سے ہوگی ایک ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے ایک پھر فرائض کا اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے اور تیسرا پھر ان عبادات کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے سورة سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَسَمَرَتُهُ أَنَّهُمْ يَعَخَذُونَ عِنْدَهُ فِي الْآخِرَتِ بِتَرْكِ فِعَلِ اسْفَلَاتِ سمرہ اس کا یہ ہے کہ ان کا مواقضہ ہوگا آخرت کے اندر نماغ کے فعل کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی کما یعذبون ابھی تر کی اعتقاد ایہا اتفاقا جیسے ان کو عذاب دیا جائے گا اس نماغ کے اعتقاد چھوڑنے کی وجہ سے بل اتفاق بھئی اتفاق نہیں یعنی اس میں تو ہمارا بھی ان کے ساتھ امام شافر اللہ کے ساتھ اتفاق ہے فَلَوْ لَمْ يَقُونُ مُخَاتَبِينَ بِعَدَائِ الْعِبَادَاتِ فِي الدُّنیا اگر وہ دنیا آدائِ عبادات کے مخاطب نہ ہوتے دنیا کے اندر لَمَا عُزِّبُ فِي الْآخِرَتِ بِتَرْكِهَا تو وہ البتہ عذاب نہ دیے جاتے آخرت میں ان عبادات کو چھوڑنے کی وجہ سے ہادا غایت ما قیل فِي تلویح فِي تحقیقِ هادا المقام کہتے ہیں یہ انتہائی بات ہے جو کہی گئی ہے تلویح کے اندر اس مقام کی تحقیق کے اندر جو ساری کہتے ہیں میں نے اس کا کیا کر دیا خلاح صاحب کے سامنے بیان کر دیا وَصَحِحُ أَنَّهُمْ لَا يُخَاتَبُونَ بِعَدَاءِ مَا يَخْتَمِلُوا سُقُوتَ مِنَ الْعَبَادَاتِ صحیح مذہب یہ ہے مولانا کہ یہ مخاطب نہیں ہے ان چیزوں کی ادا کے مخاطب نہیں ہے جو سقوط کا احتمال رکھتی ہیں عبادتوں میں سے عبادتوں میں سے جو عبادتیں سقوط کا احتمال رکھتی ہیں وہ ان کے کفار ان کے مخاطب نہیں ہے یعنی ان پر ان کی ادا نہیں ہے ہاں جو چیزیں جیسے نماز روزہ دیکھو انسان سے بھی ساقت ہو جاتی ہے حیض اور نفاس میں کیا ہوا حیض سمجھ میں ہے تو یہ ساقت ہو جاتی ہیں حیض اور نفاس کی حالت میں عورت سے تو یہ معلوم ہوا یہ عبادتیں ساقت ہونے والی ہیں لیکن کچھ چیزیں کبھی بھی ساقت نہیں ہوتی جیسے ایمان مولانا جیسے کیا ہے وہ سقوط کا احتمال نہیں رکھتا تو کہتے ہیں وَصَحِحُ أَنَّهُمْ لَا يُخَاطَبُونَ بِأَدَائِ مَا يَخْتَمِلُ السُقُوتَ مِنَ الْعَبَادَاتِ اور صحیح یہ ہے کہ وہ مخاطب نہیں ہیں اس چیز ان عبادتوں کی ادا کے جو سقوط کا احتمال رکھتی ہیں اَئِلْ مَذْحَبُ صَحِحُ لَنَا ہمارا صحیح مذہب یہ ہے کہ انَ الْخُفَارَ لَا يُخَاطَبُونَ بِأَدَائِ الْعَبَادَاتِ اَلَّتِ تَحْتَمِلُ السُقُوتَ کہ مخاطب نہیں ہیں ان عبادات کی ادا کے جو سقوط کا احتمال رکھتی ہیں مخاطب نہیں ہیں یعنی جب مخاطب نہیں یعنی مکلف نہیں ہیں نِسْو الصلاة والصومی جیسے نماز ہے و روزہ ہے فَإِنَّهُمَا يَسْقُتَانِ عَنَّ اَهْلِ الْإِسْلَامِ بِالْحَيْدِ وَالنَّفَاسِ اسے کہ یہ تو اسلام و اہلِ اسلام سے بھی ساقت ہو جاتی ہیں حیض و نفات کی وجہ سے وَالنَّحْوِ الْحِمَا يَن جیسے اور عذروں سے لِقَوْلِ عَلَيْسَ صَلَاتُ وَالسَّلَامِ حضور علیہ السلام کی اس قول کی وجہ سے لِمُعَاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قول جو حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے حِنَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ جب حضور نے ان کو کو یمن کی طرف بھیجا حضور نے ان سے فرمایا لَتَأْتِ قَوْمًا تم آوگے ایک قوم کے پاس من اہلِ کتابی کس میں سے اہلِ کتاب تم اہلِ کتاب میں سے ایک قوم کے پاس آوگے یعنی ان کے پاس پہنچوگے فَتْعُهُمْ إِلَى شَحَادَتِ اللَّا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهُ فَتْتُمْ ان کو دعوت دینا اس بات کی شہادت اس بات کی طرف شہادت کی طرف کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں محمد کیا ہوں اللہ کا رسول ہوں اس بات کی ان کو دعوت دینا فَإِنْهُمْ عَتَعُوْكَا پس اگر وہ تیری اطاعت کریں تیری فَأَعْلِمْ هُمْ تو تم ان کو بتلانا اَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي قُلِّ الْيَوْمِ وَالْلَيْلَةٍ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں ہر دن رات کے اندر الحدیث سمجھ میں ہے الحدیث معروف یا اقرأ الحدیث اچھا تو دیکھو فَإِنَّهُمْ تَسْرِحُنْ اس لیے کہ اس میں کیا ہے یہ تصریح ہے بِعَنَّهُمْ لَا يُكَلَّفُونَ بِالْعِبَادَتِ إِلَّا بَعْدَ الْإِمَانِ کہ وہ مکلف نہیں ہیں عبادتوں کے مگر کس کے بعد ایمان کے بعد دیکھو پہلے کیا ذکر ہوا کہ ان کو دعوت دو کس طرح کہ وہ شہادت دیں کس چیز کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اگر وہ اطاعت کریں تو پھر ان کو کہو کہ نمازیں فرض ہیں معلوم ہوا پہلے ایمان لانا ضروری پھر اس کے بعد کیا ہوگی وہ مکلف ہوں گے کس چیز کے عبادت کے وَأَمَّ الْإِمَانُ فَلَمَّا لَمْ يَحْتَمِلُ السُقُوتَ مِنْ أَحَدٍ باقی ایمان جو ہے جب وہ سقوط کا احتمال نہیں رکھتا کسی ایک سے بھی لَا جَرَمَ كَانُ مُخَاتَبِينَ بِهِ تو یقیناً وہ اس کے بھی کیا ہیں مخاطب ہیں معلوم اس کے سو مکلف ہیں بھئی ہر حال میں چلیے بس معلوم حَدَا هُوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيطَةِ الْقَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ